بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دعوت نور میں آپ کو ایک بار فیسر فیسر شامدید کہتی ہوں آج آپ کے ساتھ بہت زبردرس اور ہر دل عزیز ثابت مسور کے دال کی ریسپی شیئر کرنے جارہی ہوں یہ ریسپی بہت زبردرس ہے اس لحاظ سے کہ اس کے اندر کوئی الگ سے آپ کو پیاس ٹیمارٹر نظر نہیں آئیں گے بلکل پریمی اس کا ٹیکسچر ہوگا اور اس کے اوپر جو تڑکا لگتا ہے وہ اس کے ٹیسٹ کو اور خوشبو کو چار چان لگا دیتا ہے یہ ریسپی بہت ہی آسان ہے اور گھر میں موجود انگریڈنٹ سے ہی آپ کی بن جائے گی اس کے ساتھ ہی آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو کارلی چینل کو سبسکرائب کر لیجے اور لائک کے بٹن پر بھی پریس کر دیجے ساتھ میں گھنڈی کے نشان پر دبانا مت بھولیے گا بنانے کے لیے میں نے لیا ہے ایک ادت پریشر ککر اور ایک گلاس کے قریب میں نے ثابت مسور کی دال لی اسے چن کر اچھی طرح سے دھو کر ایک گلاس پانی کے اندر میں نے بھگو کر رکھ دیا تھا بھگو کر میں نے صرف اسے آدھا گھنٹا کے لیے رکھا تھا مسور کی دال کو ایسا اچھ اتنا زیادہ بھگونے کی ضرورت نہیں ہوتی اگر آپ کے پاس اچھی کالٹی کی دال ہو تین ادت میں نے لار ٹماٹر لیا ہے اور دو میڈیوم سائز کی پیاز جوسر بلینڈر میں تھوڑا سا پانی ڈال کر انہیں اچھی طرح سے پیس لیا اسی وجہ سے اس کا مکشر کریمی بنے گا اور آپ کو کوئی الگ سے پیاس ٹماٹر ڈزر نہیں آئیں گے ایک ٹی سپون کے قریب لال مرچے ہے ایک ٹی سپون لیول کر کے نمک ہے اور ہاف ٹی سپون کے قریب حلدی ہے آپ نمک کو اور لال مرچوں کو اپنے ٹیس کے لیے ہاتھ سے کمی زیادہ کر سکتے ہیں ہاف ٹی سپون کے قریب میں نے لیا ہے ثابت دھنیا اسے ابھی میں نے تازہ کوٹا ہاتھ سے اور اس کے اندر شامل کر لے ہاف ٹی سپون موڑ دنے نہ پھوگا ڈیڈ گلاس کے قریب میں اس کے اندر پانی ڈالوں گی کیونکہ آدھا گھنٹہ پہلے مسہور کی ڈال بھیگی ہوئی تھی تو ڈیڈ گلاس اس ٹیٹ کے اوپر پورا ہوگا آپ نے اگر شروع سے اسے نہ بھگاو اور ڈائرک ہی پکانا ہو تو آپ تقریباً دو سوہ دو کلاس قریب پانی ڈال دیجئے گا اچھی طرح سے تمام مسالے اور پانی کو مکس کروں گی اور اب اس کے اندر میں ڈیڈ ٹیبل سپون کے قریب ادھرک لہسن کا پیس شامل کر دوں گی یہ آخری چیزی جو اس کے اندر شامل کرنی تھی اس کے اوپر میں اس کا ڈھکن لگا کر سیٹیا لگا دوں گی ڈھکن لگانے کے بعد ویٹ رکھنے کے بعد جب اس کی آواز نکلنے لگے تب سے آپ اسے چھے منٹ پکائیے گا جب سیٹی کے ساتھ یہ چھے منٹ پک جائے تب آپ اس کی آنچ بند کر دیجئے گا اور آپ کی الحمدللہ زبردست طریقے سے مسور کی ڈال آپ کی بند چکی ہوگی یہ ٹائم اس کے لیے موردن انف ہوگا اس سے زیادہ اگر آپ کریں گے تو پوری مشی ہو جائے گی آپ کی ڈال اب چھے منٹ بار جب میں نے کور ہٹایا تو میری ڈال بہت اچھی طرح سے ہو چکی ہے اس سٹیج کے اوپر اس کے اندر تھوڑا سا پانی دیکھیں آپ نظر آ رہا ہے اگر آپ اسے چاولوں کے ساتھ سرپ کریں تو پھر اس پانی کو منٹ رائے کیجئے گا آپ ایسٹیز اس کے اوپر تڑکہ لگا لیجئے گا لیکن جیسے میں اسے روٹی کے ساتھ سرپ کرنے جا رہی ہوں تو میں اس کے پانی کو تھوڑا سا دو سے تین منٹ کے لیے ڈرائی کرنے کے لیے رکھ دوں گی اور بہت زیادہ نہیں ڈرائی کروں گی کیونکہ دال تھنڈی ہونے کے بعد اور گاڑی ہو جاتی ہے تو بس اب دو سے تین منٹ کے بعد اب میں آنچ کو اس سٹیج کے اوپر بند کر دوں گی اور اتنی گاڑی دال بہتر ہے اور اب میں اس کا تھڑکہ پریپیئر کرتی ہوں تھڑکہ پریپیئر کرنے کے لیے آپ کے پاس دیسی گھی ہو تو کیا ہی بات ہے ورنہ بناسپتی کی ایک بیسٹ آپشن ہے آئل بھی آپ لے سکتے ہیں اگر کوئی ہیلت یشو ہو لیکن جو گھی کا ذائقہ ہوتا ہے وہ آئل سے کبھی بھی نہیں آ سکتا باقی جیسے آپ کی مرضی آپ اپنے باس ہے تو اب میں نے گھی تقریباً اس کے اندر تین بڑے کھانے کے چمچ ڈال دیئے ہیں اور اب میں نے تین عدد لیسن باریک باریک چوب کر لیے اور تین ہی میں نے اس کے اندر لونگے شامل کر دی یہ لونگ اس گھی میں بہت زبردست خوشبو کریں گے اور تیز آج کے اوپر اب میں اسے گولڈن براؤن کرنے کے لیے پکاؤں گی فرائی کروں گے جب گولڈن براؤن ہو جائے اس ٹیج کے اوپر تو میں نے تین عدد ہری مرچے لی ہوئی ہے اور انہیں فوراً اس گھیوں کے اندر میں ڈال دوں گی تھوڑا سا پیچھے ہٹیے گا اور فوراً اپنی آج بن کر دی جیگا کیونکہ مجھے مرچوں کو کوئی کالا نہیں کرنا اس کے گھرے رنگ کو برقرار رکھنا ہے اور اب میں اپنی ڈال کو ڈیش آؤٹ کر چکی ہوں اور گرم گرم تڑکے کو بس میں اب اپنی ڈال کے اوپر ڈال دوں گی جو زبردست خوشبو اس کے ڈالنے کے بعد آتی ہے انبیلیویبل ہے آپ یقین جانے آپ اسے بغیر روٹی کے سپون سے بھی کھا سکتے ڈائیٹ پرپس کے لیے حاصل ہے تو بہت ہی اچھا ہے آپ اس کو آئل یا گھی کا تڑکہ مت لگائیے ایز اٹیز اسے کھا لیجے اور ادرک اسے آپ کو ڈائیجرسٹ کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرے گا اور ذائقے میں بھی اس کے اور انہائز کرے گا ڈال ہو یا حلیم اپنے لوازمات کے بغیر بلکل بھی اچھی نہیں لگتی تو یہ ادرک اور ہری مرچے دھنیا یہ اسے دیکھنے میں بھی لا جواب کر دیتا ہے اور کھانے میں تو اس کا مزہ دوبالہ ہو جاتا ہے ڈال کے ساتھ پیاس کے لچے ہو تو کیا ہی بات ہے میں اسے اس کو نہ صرف ڈیکوریٹ کروں گی بلکہ اس کے ذائقے کو بھی اور ہی زیادہ دوبالہ کر دوں گی اب یہ اچھی طرح سے ڈیکوریٹ ہو چکا ہے رائٹ آوئے آپ اس کو اسی طرح سے ٹیبل پر لے کر جائیے اور سرف کیجئے بلیو می آپ کی یہ ڈال ہر ایک کو پسند آئے گی اور ہر ایک سے آپ کو اچھی خاصی شہباشی سندے کو ملے گی تو ہوپ کروں گے آپ نے اب تک لائک کے بٹن پر پریس کر دیا ہوگا اور آپ کو یہ ریسپی اگر اچھی لگی ہے تو اپنے فرنڈز اور فیملی میمبرز کے ساتھ اسے ضرور شیئر کیجئے گا اور اس کے ساتھ ہی ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو بغیر سبسکرائب کیے مجھ جائیے گا میرے لوگوں پر ہٹ کیجئے میرے باقی چینل کا وزٹ کیجئے آپ کو اسی طرح سے زبردست اونہ بیجر ریسپیز یہاں پر دیکھنے کو ملیں گی تو ہوپ کروں گی کہ آپ میرا ساتھ دیں گے اور کمٹ باکس میں ضرور مجھے اپنی رائے سے آگاہ کریں گے تو اجازت چاہوں گی اللہ حافظ